اسلام علیکم میری یوٹیوب رویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی میری ریسیپی ہے تندوری قیمہ بہت ہی آسان اور نہایت ہی لذیذ ریسیپی آج بھی بننے جا رہی ہے جس کو آپ آسانی سے گھر پر اپنے گھر کے مسالوں سے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بنا سکتے ہیں بس آپ نے اس کا کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا ہے تو ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ نہ مس ہو سکے تو چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہم کیمے کو بوائل کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر سوس پین میں پانی لیا ہے جس میں تین چار دارچی نی ایک ٹی سپون نمک اور یہاں پر میں نے مشینی کیمہ لیا ہے تقریباً پانسو گرام واش کی آوے اس کو میں اس میں شامل کر دوں گی اور ایک چوپ کی آوے میڈیم پیاز اس میں شامل کر دوں گی یاد رہے پانی آپ نے اتنا ہی لینا ہے جتنے پانی میں آپ کا کیمہ بوائل ہو جائے اور یہ پانی خوشک ہو جائے اگر آپ زیادہ کیمہ لے رہے ہیں تو آپ پانی بھی زیادہ لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا تقریباً پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی بل سپون گوٹیوے لال مرچ ایک ٹی بل سپون پیسیوے لال مرچ اب جب آپ دیکھیں گے کہ اوائل اس کا اوپر آگیا ہے تو اس میں تین چار بڑی ہری مرچیں اور تین چار ہی ٹی مارٹر لیے ہیں میڈیم ٹی مارٹر تھے میرے اس کو موٹا موٹا کاٹ کر میں نے اس میں شامل کر دیا ٹی مارٹر جتنے زیادہ آپ شامل کریں گے اتنا زیادہ اس میں اچھا ٹیسٹ آئے گا اب یہاں پر میں اس کو دمپر لگا دوں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ میرے ٹی مارٹر گل جائے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں میرے ٹی مارٹر بلکل گل چکے ہیں تو میں ان کو اچھا سے اس میں مکس کر دوں گے اچھے سے ٹی مارٹروں پر چمجہ چلائیں تاکہ یہ اس میں اچھا سے مکس ہو جائیں اور یہاں پر وقت آگیا ہے کوئلے کے دم کا اس کو بیسا ہی کوئلے کا دم لگائیں گے جیسا میں اپنی پچھلی ریسپیز میں لگاتی آئی ہوں ڈسکرپشن میں میں لنکھ ڈال دوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کو ہم اپنے پیارے سے پلائٹر میں نکال لیں گے گرم گرم نان کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں اور جھٹ پٹ بننے والا یہ مزیدار سا ہمارا تندوری کی ایمہ بلکل تیار ہے ادرک سے اور دھنیا سے اس کو گارنش کریں آپ اس کو آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسا انگریڈین یوز نہیں ہوا جو آپ کی گھر میں موجود نہ ہو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ایٹ جیجی کا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا تاکہ آگے آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ سے میس نہ ہو سکے تب تک اللہ حافظ